موسیقی وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ الَّذِينَ اِذَا سَابَتْهُمْ مُسِيبًا قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ السلام علیکہ یا با عبداللہ السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ السلام علیکہ یا با عبداللہ السلام علیکہ یا با عبداللہ حسین وعلا اولاد الحسین وعلا اصحاب الحسین آئے السلام کرے اپنے آقا امام حسین علیہ السلام و السلام کو آئے سلام کرے مولا کے انسار کو آئے سلام کرے آقا کی اولاد و اصحاب کو عزیز آج روز آشورہ ہے آج کا دن زہرا کا چمن ویران ہو گیا آج کا دن ہے زہرا کی کمائی کربلا میں تاراج ہو گئی آج ہی کا وہ دن ہے جب صبح سے حسین لاشوں پہ لاشیں اٹھا اٹھا کے لے کر آ رہے کبھی بچپن کے دو سبیب ابن مظاہر کا جنازہ کبھی حر ریاہی ان کے جوان بیٹے کا جنازہ کبھی سعیدی کا جنازہ تو کبھی جون کا جنازہ حسین غریب صبح سے زخموں پر چور ہے زہرا کا لال آج رکھ اللہ یا صاحب الزمان مولا آپ کے پرسے کو ہمارے پرسے کو قبول کریں آج ہمارے گھروں سے تازیے اٹھ چکے ہیں جس محرم کا ہم انتظار تھا کہ محرم آئے گا ہم فرش عذا بچھائیں گے آقا حسین اور بی بی زہرا اور دیگر معصومین کو دعوت دیں گے لے دس محرم بھی آ گئی حسین بھی مقتل میں تکو تنہا رہ گئے حسین کبھی اپنے کڑیل جوان اکبر کے لاشے کو اٹھا کر لائے کبھی اپنے بھتیجے کے جسم کے ٹکڑوں کو جمع کیا کبھی آنو محمد کے جنازے کو اٹھایا وہ وقت بھی آیا جب غازی عباس نے بیجازت لے لی مولا باز بھی اجازت لے کر مقتل کی طرف روانہ ہے کہتے جس وقت غازی جا رہے تھے مولا حسین نے غازی کے عالم کو جھکایا تھا کچھ لکھا تھا کچھ مٹایا تھا کیا لکھا کیا مٹایا اِنَّا لِلَّا وَإِلَّا الْاِلَيْهِ رَاجِهُرْ کہتے مولا عباس مولا عباس خیمے سے بچوں کو دل آسا دے کر نکلے اُدھر عباس اِلْقَمَا کی طرف بڑے نیرے فراد کی طرف اِدھر سکینہ نے بچوں کو بھلایا آؤ بچوں دیکھو میرا اممو جا رہا ہے میرا اممو پھانی لینے کے لیے جا رہا ہے میرا اممو اے بچوں اب ہم پیاسے نہ رہیں گے اممو مشکیزہ بھر کے لے کر آئیں گے میرا سگھر بھی اب پیاسا نہ رہے گا اے بچوں میرے اممو کی خیر ہو کہتے ہیں عباس عباس جس وقت نہر کی طرف بڑھ رہے تھے فاؤ جیسے پھٹ رات جیسے کائی پھٹتی ہو کہتے ہیں عباس نے اپنے عالم کو فراد پر گاڑا اپنے قبضے کو دکھایا دیکھو اگر ہم چاہ لے تو سب کچھ کر سکتے ہیں مگر ہمارے ساتھ مجبوریاں کہتے ہیں عجیب روایت کے فقرات ہیں عباس نے اس پانی کو دیکھا سکینہ کی ننے سے سورت اس میں نظر آنے لگی عباس نے مشکیزے کو بھرا کہتے ہیں مشکی عباس نے بھرا اپنے رہوار کو پانی کے نزدیک چھوڑا کہ شاید رہوار پانی پی لے مگر وہ کیسے پیتا جو غازی عباس کی سواری ہو اللہ اکبر کہتے ہیں رہوار نے بھی اس جانور نے بھی بچوں کی پیاس کو سنا کیونکہ در خیمہ سے علا تشکیہ سر کے ہاں چکا تھا کہتے ہیں اس رہوار نے بھی پانی کو مو نہ لگایا کہتے ہیں مولا عباس گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں ادھر سکینہ کہتی دیکھو علب آ رہا ہے میرا امو پانی بھر کے لے کر آ رہا کہتے امام حسین علیہ السلام اپنے خیمے میں موجود سکینہ در خیمہ پہ موجود کہتے ایک مرتبہ سکینہ نے کیا دیکھا علم کو ایک تھوڑا سا جھٹکا لگا علم کو جھٹکا لگا زینب نے اپنا داہل آبادو سبھالا ہائے میرے بھئیہ کی خیر ہو سکینہ میرے امو کی خیر ہو کہتے کچھ دورا اور بڑھے کہتے بھائی طرف علم جھکا زینب نے اپنا بھائی آبادو سبھالا ہائے میرے غازی کی خیر ہائے میرے غازی کی خیر عجرکمل اللہ کر لے گریہ دیل پرسا کیا پتا اگلے سال یہ زندگی ہو نہ ہو بچے جو اگلے برسے ہم ہے اور یہ غم ہے جو چل بسے تو یہ ہے اپنا سلام آخر ہے ہاں ہاں عجرکمل اللہ عجرکمل اللہ روز آشورہ ہے آپ صبح سے رو رو کر تھک چکے ہوں گے مگر ذرا اس دکھیاری ماں کو سوچے جو صبح سے ایک فرش عزا سے دوسری فرش عزا دوسری سے تیسری فرش عزا ارے زہرہ زہرہ وال وہ حرم سے گریہ کر رہی ہے اپنے گریے میں کوتا ہی نہ کریے گا میں مسائب میں کوتا ہی نہ کروں گا اپنی دعاوں کو مانگ لو آج آج وہ دن ہے وہ دن ہے جسے روز آشورہ کہا جاتا ہے سخترین دنوں میں سے جو دن ہے کہتے ہیں مولا عباس آگے بڑھے مولا عباس بڑھتے جا رہے سکینہ دعا کر رہی ہے کہتے ہیں جب پہلا جھٹکا لگا عباس کا دایا بازو کلم ہوا کہتے ہیں جب دوسرا علم کو جھٹکا لگا عباس کا بایا بازو کلم ہوا کہتے ہیں اب جب دوروں بازو کلم ہو گئے عباس نے مشکو نہ چھوڑا کہتے ہیں اپنے داتوں سے مشکو سبھالا یہ حمد ہے کہ کسی طرح سے خیمے تکماری پہنچ جائے کہتے ہیں غازی عباس غازی عباس بڑھتے جا رہے ہیں خدا وہ مقام دیکھنا نصیب کرے ارے کربلا میں جہاں پہ مولا عباس کے بازو کلم ہوئے جہاں پہ غازی کے بازو کلم ہوئے کہتے ہیں عباس ہیں مقتل میں ہیں کہتے ہیں خیمے کی طرف بڑھتے جاتے ہیں مولا امام زمانہ ہمارے پرسے کو قبول کریں مولا امام رضا غریب ہمارے پرسے کو قبول کریں کہتے ہیں مولا عباس ہے مولا عباس ہے کہ آگے بڑھتے جاتے ہیں آگے بڑھتے جاتے ہیں کہتے ہیں ایک مرتبہ ایک مرتبہ مولا کی نگاہ عباس پر پڑی کہتے ہیں کہ یہ کون سی ہمت ہے یہ کون سی طاقت ہے جو عباس کو رکنے رہی دیتی اس کی نگاہ ایک مرتبہ بشک سکیرہ پر پڑ گئی ارے غزب ہو گیا غزب ہو گیا اس لئین نے چلے کبان میں تیر کو چھوڑا کہتے ہیں تیر بشکی سے پڑا کر لگا کہتے ہیں جیسے جیسے پانی بہتا گیا کہتے ہیں عباس گھوڑے کا روح موڑ لیا گھوڑے کا روح موڑ لیا کہتے ہیں عباس اب وہ آپ کی آس ٹور چکی تھی کیونکہ ہی مشک سکیرہ میں سراغ ہو چکا تھا پانی بہتا جاتا تھا عباس دوبارہ مقتل کی طرف پڑ چلے عجرکمل اللہ عجرکمل اللہ آجرک اللہ یا صاحب الزمان آجرک اللہ یا صاحب الزمان کہتے ہیں مولا عباس مولا عباس نے اپنی سواری کو اپنی سواری کو کہتے ہیں مقتل کی طرف موڑ لیا کربلا میں روز آشورہ ایک فوٹو ایک شبیح مولا عباس کی لگائی جاتی ہے جس کو دیکھ کر باب القبلہ پر کوئی اپنے آسو کو روک نہیں سکتا اس مقام کے سامنے جہاں پر مشک سکینہ پر تیر لگا تھا اسی کے سامنے دیوال کے اوپر ایک بہت بڑی سی شبیح جناب عباس کی لگتی ہے کہ جس میں عباس کے دول و بازو کٹے ہوئے ہیں ایک آنکھ میں تیر پیوست ہے دوسری آنکھ میں خون جمع ہوا ہے کہتے ہیں مولا عباس جب پلٹے تھے کہتے ہیں کہ لعین سامنے آتا ہے آ کر کہتا ہے اے عباس میں نے تو سنا تھا تم بہت جری ہو اے عباس مجھ سے مقابلہ کرو اگر کسی پہلوار کے سامنے کوئی چیلنج کر دے کہتے ہیں وہ کیسے برداشت کرے گا کہتے ہیں عباس نے اگڑائی لی اے ملعون تو کہا تھا جب میرے پاس وہ سلامت تھے کہتے ہیں عباس گفتگو کر رہے تھے عباس گفتگو کر رہے تھے اتنے میں اس لعین ہے اس لعین ہے عباس کے سر پر گرز مارا عباس کے سر پر گرز مارا کہتے ہیں یہاں پر سلام کرتے ہیں مولا عباب زبانہ میرا سلام ہو میرے عباس پر جو اپنے چہرے کے بلزمیر پر آیا اے میرے عزیزوں اے میرے جوانوں جب بھی آپ کوئی سواری کرتے ہو یا کہیں راستے میں جا رہے ہو یا آپ موٹر سائیکل پہ جا رہے ہو انصاف سے بتانا انصاف سے بتانا اگر کسی وقت آپ سواری کر رہے ہو اور ایک بار کہ اگر آپ کی آنکھ میں کوئی چیز اگر آ کر پڑ جائے تو انصاف سے بتانا کتنی ہی تیز کیوں لجا رہا ہو سواری کو انسان روک دیتا ہے اپنی آنکھوں کو ساف کرتا ہے آئے میں قربار جاؤ ابباس کہتے ہیں جس وقت ابباس کہتے ہیں ذلجنہ پر بیٹھے تھے آنکھ میں تیر آ کر لگ چکا تھا کہتے ہیں ابباس ایک مرتبہ مچن جاتے ہیں ایک آنکھ میں خون دوسری آنکھ میں تیر لگا ارے ہاتھ تو نہ تھے کہ ابباس تیر کو نکال لیتے ابباس تیر کو نکال لیتے کہتے ہیں ایک مرتبہ مولا ابباس نے اپنے دولوں گھٹنوں کو اوپر کیا تیر کو فساتے ہیں کہتے ہیں جیسے ہی کھہچنا چاہتے ہیں جیسے ہی کھہچنا چاہتے ہیں کہتے ہیں ایک گرز آپ کے سر پر پڑا تیورا کر زمین پر گرے آواز دی آواز دی اے آقا غلام کا سلام آخر اے آقا غلام کا سلام آخر عجرکمالاللہ مولا آپ کے پرسے کو قبول کریں اہل بیت آپ کے عشقوں کو قبول کریں کہتے ہیں ابباس گھوڑے سے زمین پر آئے راوی کہتا ہے حمید ابن مسلم نقل کرتا ہے کہتے ہیں میں نے دیکھا ابباس شہرے کے بھل زمین پر گرے عزیز ابباس کے آقا 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 کی آنکھوں میں تیر لگا تھا جس وقت زمین پر گرے ہیں جس وقت زمین پر گرے ہیں کہتے ہیں تیر آنکھوں میں کہتے ہیں ٹوٹ جاتا ہے اور اس کی یعنی تیر کی نوک کہتے ہیں سر کے بیچے سے نکل آتی ہے اللہ اکبر یہ جائے صحیح مابہ حسین نے جملے سنے کالان ان کا حرازاری اے ابباس تیرے جانے سے میری کبر ٹوٹ گئی آج رکمل اللہ روایت کے عجیب فکریں نقل کیے جاتے ہیں روایت کے عجیب جملے نقل کیے جاتے ہیں کہتے ہیں آقا حسین ہے خہمے سے نکل لئے ہیں کہتے ہیں اب جھپتے ہیں کسی جگہ پر کچھ اٹھاتے ہیں چومتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں پھر ایک جگہ سے جھکتے ہیں کچھ اٹھاتے ہیں چومتے آگے بڑھتے ہیں ارے آپ سمجھ گئے ہوگے حسین نے اپنے بھئیہ کے کھٹے ہوئے شارے کھٹے ہوئے بازوں کو اٹھا کر بوسا لیا تھا اپنے دامن میں رکھا تھا کہتے امام حسین ہے جناب عباس کے صرحانے پہنچے غازی کے سامنے پہنچے بچپر کا زمانہ یاد آ گیا کہتے ہیں خون میں شراب اور تھے عباس کہتے ہیں وہ بچمن کا وقت یاد آ گیا جس وقت پانی ماغا تھا اسی طرح سے عباس اس وقت پانی میں پورے شراب اور تھے اس وقت خون جسم سے بہ رہا ہے کہتے ہیں بازوں سے خون کے فوارے نکل رہے ہیں زمین کربلا عباس کے خون سے لہو لہان ہو چکی ہے کہتے ہیں امام حسین آگے بڑھے مرنے کے بعد جناب عباس کے سر کو اٹھاتے ہیں اپنے ذال اوپر رکھنا چاہتے ہیں عباس نے سر کو ہٹا دیا روز آشورہ کر لے گریہا امام زمانہ آپ کے پرسے کو قبول کریں کہتے ہیں سر کو ہٹا لیا سر کو ہٹا لیا جناب عباس نے جب چند مرتبہ سر کو ہٹایا تیک مرتبہ حسین کہتے ہیں اے میرے غازی اے میرے غازی کیا تُو اپنے بھئیاں سے ناراض ہے اپنے سر کو کیوں نہیں رکھ رہے دیتے ہیں ایک مرتبہ عباس کی غیرت کو دیکھیں وفاداری کو دیکھیں کہتے ہیں یہ غازی قبر بنی حاشم کہتے ہیں آقا مگر غلام کہی اپنے آقا سے ناراض ہوتا ہے اے مولا جو تیر میری آنکھوں میں لگا ہے اس کی نوک میرے سر کے باہر نکل آئی ہے اے آقا میں نہیں چاہتا آپ کا زالو زخمی ہو اجرکمل اللہ اجرکمل اللہ کہتے ہیں حسین نے اپنے قڑی الجوان بھائی پتیس سالہ بھائی کی پیشانی کو بوسا دیا کہتے ہیں سر کو زانو پر رکھے ہوئے ہیں بالوں میں انگلیاں پھیر رہے ہیں مولا آپ کے بھائیوں کو سلامت رکھے پروردگار غازی کے صدقے میں آپ کو اس محبت کو برقرار رکھے کہتے ہیں بھائی کی آنکھوں سے عشق جاری ہے اب باس کو دیکھے جارے ہیں کہتے ہیں اے عباس اے عباس اے میرے بھائیہ کیا بتا کوئی تبھاری خواہش کہتے ہیں ہاں آقا میری دو وسیعتیں ہیں ایک تو یہ آقا میرے جنازے کو خیمے میں نہ لے جائیے گا میرے جنازے کو خیمے میں نہ لے جائیے گا اے آقا مجھے بیویوں سے شرب آتی ہے مجھے سکینہ سے بھی شرب آتی ہے آقا بیویوں کی آنس ٹوٹ جائے گی میرے جنازے کو دیکھ کر زینب برداشتہ کر پائے گی عجر قبل اللہ عجر قبل اللہ اس کے بعد آقا پاس فر باتے ہیں آقا پاس فر باتے ہیں اے میرے آقا اے میرے بھائیہ حسین اے میرے آقا میری خواہش یہ ہے میں نے یہ سنا تھا جس وقت میں دنیا میں آیا جب میں پیدا ہوا تو سب سے پہلے میں نے آپ کے چہرے کی زیارت کی تھی آقا آقا میں وقت آخر جائیتا ہوں آپ کے چہرے کی زیارت کرو آپ کے چہرے کی زیارت کرو اے آقا میں مجبور ہوں میرے ہاتھ نہیں وگرنا آپ کو زہوت نہ دیتا آقا ایک آنکھ میں تو تیر آئے دوسری آنکھ میں خون جب گیا ہے مجھے کچھ دکھ رہی رہا ہے آقا اس تیر کو نکال دے بڑی عذیت مجھے ہو رہی ہے اسوں خون کو ساف کر دے کہتے عبابِ حسین نے امامِ حسین نے اپنے دامن سے ایک آنکھ سے خون کو ساف کیا کہتے دوسری آنکھ سے تیر کو نکالا کہتے عباس نے حضرت بھری نگاہ سے آقا کے چہرے کو دیکھا خدا یا تیرا شکر ہے کہ میں نے اپنے آقا کے چہرے کی زیارت کر لی آقا کی چہرے کی کہتے حسین عشقوں کو نہیں روک پا رہے ہیں حسین اب تک ہو تنہا ہو گئے ہیں آقا کی بے کسی دیکھو حسین تک ہو تنہا ہو چکے ہیں اب حسین کیونکہ لشکر کا سالار ہی اب نہ رہا تو حسین کیا کرے کہتے ہیں عجر کمل اللہ امامِ حسین نے ایک مرتبہ پاس کے حسرت بھری حسرت بھری نگاہ سے چہرے کو دیکھا اور دیکھ کر کہتے ہیں میرے بھئی آپ پاس بسپن سے تُو نے مجھے آقا کہہ کے بلایا ہے میرا بھی دل چاہتا ہے ایک بار مجھے بھئی آپ کہہ دے ایک بار مجھے بھئی آپ کہہ دے کہتے ہیں اب پاس نے اب تک کبھی کبھی آقا کو بھئی آپ نہ کہتا کہتے ہیں زبان نہیں کھلتی ہے کیسے آقا کو بچپن سے جسے آقا کہتے آئے ہو مولا کہتے آئے ہو اس کو کیسے بھئی آپ کہہ دے کہتے ہیں اب پاس کی زبان لڑکڑا رہی تھی حسین نے جیسے ہی سنا تھوڑا سا بھئی آپ اے ابباس ذرا بلند کہہ دو ابباس تھوڑا بلند آباس سے کہو اجر قبل اللہ کہتے ہیں ایک مرتبہ غازی ابباس نے کہا بھئی آپ حسین بھئی آپ حسین کہتے روح قفص انسری سے پرواز کر گئی روح پرواز کر گئی کہتے وسیعت کے مطابق وسیعت کے مطابق مولا نے جناب ابباس کے جنازے کو نہ اٹھایا شاید ابباس نے اس لیے بھی کہا ہوگا ارے میرا آقا صبح سے لانچے پہ لانچے اٹھا رہا ہے میرے آقا کے جس میں وہ توانائی کہا میرے آقا کے جس میں وہ طاقت کہا عجر قمل اللہ عجر قمل اللہ کہتے ہیں مولا نے علم کو اٹھایا سکینہ بچوں کو بلاتی ہیں آؤ بچوں جلد کرو دیکھو میرا مو آ رہا ہے اے بچوں اپنے اپنے قوزوں کو لے کر آ جاؤ اپنے اپنے قوزوں کو لے کر آ جاؤ کہتے ہیں بچے سب لگا کر کھڑے ہوئے ہیں سکینہ ایک ایک کو کھڑا کرتی ہے ترتیب سے صبر کرو سب کو پانی ملے گا صبر کرو سب کو پانی ملے گا میرا مو پانی بھر کر لہا رہا ہے میرا مو بڑی مشک لے کر گیا ہے سب سہراب ہوں گے ہم بھی سہراب ہوں گے ہماری ماں بھی سہراب ہوگی میرا صغر بھی سہراب ہوگا کہتے ہیں ایک مرتبہ ایک مرتبہ سکینہ نے کیا دیکھا بابا بابا نم لے کر آ رہے ہیں ارے گھبرا گئی سکینہ بھاگی دوڑی دوڑی آ گئی اے میرے بابا میرے امموں کا آئے امموں پانی لے لے گئی تے حسین سر کو جھکائے ہیں کہتے ہیں اے سکینہ تیرا امموں پانیوں کو کھٹا کر نہر کے سکینہ تڑپ گئی اے بچوں میں شرمیندہ اے بچوں میں شرمیندہ میں تمہیں پانی نہ پلا سکی میں نے بادا کیا تھا میں نے بادا کیا تھا میں پانی نہ پلا سکی اجرکمالاللہ خدا آپ کی آوازوں پر رحمتوں کا نزول کریں پروردگار آپ کی حاجتوں کو پوری کریں معبود جب اولاد ہیں پروردگار اہلِ بہت کے سچ کے منکی گودیوں کو ان کی گودیوں کو جو ویران ہیں انہیں آباد کر دیں خدا یا جن کے بھی زیروں میں رباس کی زیارت کرنے کی تمنہ ہے سرزمینِ کربلا کی تمنہ ہے انہیں کربلا جانا نصیب کر دیں کہتے ہیں جنابِ سکینہ بابا سے کہتے ہیں بابا مجھے میرے اب مو کو بلا دو مجھے پانی نہیں چاہیے اجرکمالاللہ کہتے ہیں شہادتوں پر شہادتیں ہوتی جاتی ہیں کہتے ہیں اکبر نے بھی جہازت لے لی اکبر بھی جہازت لے کر چلے گئے اکبر نے بھی بابا کو رخصت کیا حسین نے بھی اکبر کی آواز کو سنا حسین آواز پر دھوڑے اکبر کا جنازہ اٹھانا چاہا مگر اکبر کا جنازہ اٹھنا سکا کہتے ہیں روایت کے جملات ہیں امامِ حسین نے بڑی کوشش کی ارے جوان بیٹا تھا کڑیل جوان ارے کیسے لاشا اٹھاتے حسین نے بچوں کا آواز اے بچوں میری مدد کرو کہتے ہیں اکبر کی بھی شہادت ہو چکی کہتے ہیں اب وہ وقت آیا کہ امامِ حسین نے امامِ حسین نے ایک درد بھری آواز بلند کی ہن من ناصرین انسرنا ہن من مغیسن یغیسنا کہتے ہیں اس آواز کا بلند کرنا تھا زمینِ کربلا پر کہتے ہیں لاشیں تڑپ لے لگے کہ تڑپ تڑپ کے آواز دیتے ہیں آقا موت نے مجبور کر دیا ہے آقا وقت رہب آپ کی نسرت کو آمادہ ہوتے آج رکمالاللہ آج رکمالاللہ کہتے ہیں یہ آواز خیمے میں پہنچی کہتے ہیں اسغر نے اپنے آپ کو جھولے سے زمین پر گرا دیا امامِ حسین نے جنابِ علی اسغر کو لیا مقتل میں لے کر آئے کہتے ہیں اسغر کے گلے پر تین بھال کا تیر لگا اسغر بھی زباہ ہو گیا حسین نے چند قطرے اسغر کی گردن سے جو گرے تھے کہتے ہیں اس کو لیا آسمان کی طرف پھیکنا چاہا آواز آئیے حسین اگر ایک قطرے نہ حق بھی آسمان پر آ گیا قیامت تک بارش نہ ہوگی کہتے ہیں حسین نے زمین کی طرف پھیکنا چاہا زمین نے کہا اے آقا اگر ایک قطرہ بھی بارش ایک قطرہ بھی اگر اسغر کے خون کا آ گیا اے آقا قیامت تک بارش نہ ہوگی اجر اکمل اللہ اجر اکمل اللہ کہتے ہیں امام حسین علیہ السلام نے کہتے ہیں جناب علی اسغر کے خون کو ایک مرتبہ لیتے ہیں اور کہتے ہیں انکار آسمان کو ہے راضی زبی نہیں اسغر تمہارے خون کا ٹھکانہ کہیں نہیں کہتے ہیں حسین نے اپنے چہرے پر اسغر کے خون کو ملا اور کہا یا لالا رسول خدا گواہ رہنا میرے اسغر کے خون کو بہایا گیا کہتے ہیں امام حسین علیہ السلام آج آپ نے عامال کیے ہوگے عامالِ آشورہ کیے ہوگے امام حسین علیہ السلام ہے یہ یادگاری ہے اسی کی جب اسغر کو لے کر حسین خیمے کی طرف پڑھے ہیں کہتے ہیں روایات کے فقرے ملتے ہیں روایات کے جملے ملتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام جس وقت اسغر کے ناظرین جس وقت اصغر کے ناظرین جسم کو کہتے خیمے کی طرف لے کر بڑھے قدم نہیں اٹھتے کیسے خیمے میں لے کر جائیں ارے پی بیوں سے کہہ کے آئے تھے اصغر کو ہم پانی پلانے لے کر جا رہے زبان پر فقرہ ہے اللہ للہ وَإِنَّا عِلَيْهِ رَاجِعُونَ کہتے جیسے ہی خیمے کے نزدیک پہنچے کہتے قدم رکھ گئے پھر پلٹے رضم بے قضائے ہی وَتَسْلِيمَ اللَّهِ عَجْرَكُمَ اللَّهِ کہتے حسین نے اس عمل کو سات مرتبہ انجام دیا ہے سات مرتبہ کہتے ہمت کر کے ارے خیمے کے اندر داخل ہوئے کہتے رباب آ کر کھڑی ہو گئی سکینہ کھڑی ہے سکینہ پوچھ رہی بابا میرے بھئیہ کو پانی پلالائے بابا بھئیہ کو پانی پلالائے کہتے حسین کچھ نہیں بولتے ایک مرتبہ اب آ کے دامن کو ہٹایا ارے غضب ہو گیا جیسے یہ مگدہ میں ہٹنا تھا اصغر کا سر کھال میں لٹکنا چرو اصغر کا سر کہتے حسین نے سبھالا کہتے سکینہ چند قدم پیچھے گئی کہتے ایک مرتبہ مادر اصغر زمین پر گری آواز دی آقا آقا یہ میرا لال اصغر ہے ایک فکرہ کا امیس لوگ کا یونہر کیا اصغر تیرے جیسے اگر کو بھی زبا کیا جاتا ہے کہتے امام حسین نے شہزاد علی اصغر کے شہزاد علی اصغر کے جنازے کو ہاتھوں پہ لیا خدا کسی باپ کو یہ منظر نہ دکھائے سوچیں اس باپ کے جس کے سامنے یہ منظر گزرا ہوگا اس پر کیا گزری ہوگی کہتے مجبوری دیکھیں حسین کی امام حسین کہتے ہیں چلو کم سے کم مجھے معلوم ہے نا میرا لاشہ پامال کیا جائے گا میں اپنے اصغر کو دفرا دیتے ہیں میرا لال کا جنازہ پامال نہ ہو میرا لال پامال نہ کیا جائے امام حسین علیہ السلام ہے کچھ تے خیمہ آئے خدا آپ کو جگہیں دیکھنا نصیب کرے کہتے ہیں امام حسین علیہ السلام کچھ تے خیمہ آتے ہیں آنے کے بعد حسین نے شمشیر سے قبر کو خودنا شروع کیا کہتے ہیں ایک رونے کی آباد حسین دائے دیکھتے ہیں کبھی بائے دیکھتے ہیں کیا دیکھا شمشیر گریہ کر رہی آقا یہ دل بھی مجھے دیکھنا تھا کہ آپ کے ناؤنے حال کی میں قبر کھو دوں کہتے ہیں مام حسین نے جناب علیہ السلام کو دفن کیا کہتے ہیں دستور ہے ہمارے یہاں ہر جگہ دستور ہے جب کسی کو دفنایا جاتا ہے نا اس کی قبر پہ یا تو گلاب ڈھا جاتا ہے اگر گلاب نہ ہو تو پانی ڈالا جاتا ہے کبر کے پو پر ارے یہاں تو پینے کے لیے بھی پانی نہیں حسین کی بے کسی اپنے رکھ سار کو قبرِ اصغر پہ رکھ دیا اتنا گریہ فرمایا کہ قبرِ اصغر تر ہو گئی کہتے ہیں ابھی حسین گریہ فرما رہتے اتنی دیر میں کسی نے آ کر سلام کیا امام حسین نے کہا سر کو اٹھایا ایسے موقع پر مجھے کون سلام کر سکتا ہے سر کو اٹھایا کون کہا میں سغرا کا نامہ بر ہو سغرا کا قاسد ہو سغرا نے خط بھیجا ہے جیسے ہی سغرا کا نام سنا بیٹی کی یاد آئی سغرا نے جو خط بھیجا تھا کہتے ہیں مولا امام حسین نے اس خط کو پڑھا پڑھتے جاتے ہیں اور کہتے ہیں بابا آپ مجھے لینے نہ آئے بابا اے بابا میرا بھئی اکبر بھی مجھے لینے نہ آیا اے بابا اب تو میرا اصغر گھوٹنیوں چلنے لگا ہوگا بابا میری طرف سے میرا بھئی اکبر حسین گریہ فرما رہے اتنی دیر میں قاسد کہتا ہے مجھ سے سغرا نے زباناً بھی ایک پیغام کہا ہے اے آقا سغرا نے مجھ سے کہا میرا ایک چھوٹا بھائی ہے جس کا نام علی اصغر ہے جب تم پہنچو گے ارے وہ آواز سنتے ہی گھوٹنیوں کے بھل چلتے ہوئے کیونیوں کے بھل چلتے ہوئے توہارے پاس آ جائے گا اے آقا اے آقا مجھے اصغر نظر نہیں آتا کہا ہے وہ اصغر کیونکہ سغرا نے کہا تھا میرے بھائیہ کو گود میں اٹھا لینا میرے بھائیہ کو بوزا کر دینا اے آقا کہا ہے اصغر حسین نے اشارہ کیا اے میرے بھائی یہی میرے اصغر کی قبر ہے عجرکمالاللہ عجرکمالاللہ کہتے ہیں امام حسین علیہ السلام ہے اصغر کو بھی دفنا چکے ہیں کہتے ہیں وہ وقت آخر آیا کہ ایک مرتبہ امام حسین ہے خیمے میں آتے ہیں اور کہتے ہیں اے میری بہن زینب اے میری بہن زینب اس صندوق کو لے آؤ جو میری اممہ نے آمادہ کیا تھا زینب گھبرا گئی کیونکہ زہرہ نے بھی کہا تھا علی نے بھی کہا تھا جب حسین کا وقت آخر ہوگا حسین کو یہ پیرہن پہنانا کہتے ہیں زینب نے زینب نے آقا حسین نے ایک دور کت نماز ادا کی اور اس کے بعد پیرہن کو زیب تن کیا اور اس کے بعد آقا حسین نے اپنے نانا کے اس پٹھے کو اس کپڑے کو اپنی کمر میں باندھا کہتے ہیں کہتے ہیں امام حسین نے بابا کی شمشیر کو لیا دادا ابراہیم کی نالین کو پہنا کہتے ہیں نبوت کا پورا نمونہ پورے انبیاء کی میراث سامنے تھی آقا حسین جیسے ہی نکلنا چاہتے ہیں بی بیو کو جمع کیا اے بی بیو مجھے معاف کرنا حسین تم سے رخصت ہو رہا ہے کہتے ہیں حبید ابن مسلم کہتا ہے میں دیکھ رہا تھا حسین کے خیمے کا پردہ کبھی اڑتا تھا کبھی گرتا تھا حسین نکلنا چاہتے تھے ارے کبھی بچے قدموں سے نپڑ جاتے کبھی بی بیاں نپڑ جاتی عجرکمل اللہ عجرکمل اللہ مانگ لے دعا اوکھو اے آقا عباب زبانہ ہمارے پرسے کو قبول کرلو عجرکمل اللہ ملتا ہے روایات کے فکریں ہیں ایک مرتبہ امام حسین سے بی بی زینب فرماتی ہے اے بھائیا ذرا نیچے جھک جاؤ ذرا نیچے جھک جاؤ جیسے ہی جھکے زینب نے حسین کی گردن پر بوسہ کیا یہ کیا میری باج آئی کہا مجھ سے مجھ سے ماں زہرہ نے وزیعت کی تھی وقت آخر میرے فرزد کے گلے کا بوسہ کر لینا امام حسین فرماتے ہیں امام حسین فرماتے ہیں میں بہن زینب اپنے پاس ردا کو ہٹا دو کہتے ہیں زینب نے بازووں سے ردا کو ہٹایا حسین زینب کے بازووں کا بوسہ دیا ہاتھوں کا بوسہ دیا بھائیا یہ کیا ہے بابا کی وسیعت زینب اب آج کے بعد تیرے بازووں میں رسل پڑے گی تیرے ہاتھوں میں رسل پڑے گی اے زینب تو کشا بکشا سیر کی جائے گی بازاروں میں لے جائے گی زینب تجھے صبر کرنا ہے کہتے ہیں امام حسین امام حسین بی بیوں سے رخصت ہو رہے تھے کہتے ہیں ابھی جیسے ہی خیمے سے باہر نکلے جیسے ہی خیمے سے باہر نکلے ایک آواز گونجی مقتل سے خدا لانت کرے ان کبینوں پر کہتے ہیں آواز آتی ہے اے حسین اب تمہارے ہاں کوئی مرد نہ رہا اپنے آپ کو ایسے ہی ہمارے حوالے کر دو کہتے ہیں کبرتبہ حسین کے چہرے پر جلال آیا بی بی زینب نے آواز دی بھائیہ بھائیہ میں یہ نہ برداش کر سکو گی بھائیہ ماں کے دودھ کی تاثیر دکھا دو انہیں بتا دو کہ ابھی مرد زندہ ہے ابھی بھی مرد ہے آج رکمل اللہ کہتے ہیں امام حسین ہے اپنی سواری پر بیٹھتے ہیں بہن کو مل مل کر دیکھے جا رہے ہیں زینب پشت خیبہ سے دیکھ رہی ہے بی بیا گریہ کر رہی ہے کہتے ہیں ایک مرتبہ روایت کے جملات ہیں روایت کے فقرات ملتے ہیں حسین نے اپنی سواری کو ایڑ دیا سواری آگے نہیں بڑھتی سواری آگے نہیں بڑھتی سواری آگے نہیں بڑھتی بے کسی ہے حسین حسین کہتے ہیں میرے لانا کے رہوان یہ اب حسین کی آخری سواری ہے اب اس کے بعد تیری پشت پر حسین نہ بیٹھے گا آج رکمالاللہ آج رکمالاللہ ملتا ہے روایت میں امام حسین نے جب اس جملے کو کہا کہتے ہیں اس میں بابا فانے سر کو اٹھایا پھر سر کو جھکایا اب جو دیکھا قدموں سے سکیرہ نفٹی ہے اے میرے بابا کی سواری اے میرے بابا کی سواری میرے بابا کو مقتل میں لے جا ارے جو صبح سے گیا واپس لایا کہتے ہیں حسین حسین سواری سے زمین پر آئے سکینہ کو اپنے سینے سے لگایا کہتے ہیں سکینہ کو بوسا کیا اور اس کے بعد اس کے بعد سکینہ کہتی بابا بابا جا رہے ہو بابا ہاں سکینہ ہاں سکینہ میں جا رہا ہوں ایک مرتبہ سکینہ کہتی بابا میں آپ کو نہ روکوں گی بابا لیکن بابا مجھے معلوم ہے اب آج کے بعد مجھے نید نہ آئے گی آپ کا سینہ مجھے نہ ملے گا اے بابا اے بابا بابا ایک مرتبہ اپنے سینے پر سلالو آج رکبال اللہ کہتے ہیں باپ اور بیٹی کی محبت دیکھیں اللہ آپ کے بچوں کو سلامت رکھے آپ کے بھی جب چھوٹے چھوٹے بچے ہوں گے جب گھر سے نکلتے ہوں گے بچے بڑی میتھی آواز میں آگے وڑھ وڑھ کے آگے باتیں کرتے ہیں کبھی باپ کے قدموں سے لپڑ جاتے ہیں کبھی باپ کی سواری کو ساپ کرتے ہیں جسی سے باپ جاتا ہے کہتے ہیں ایک مرتبہ سکیرہ نے جب اس جملے کو کہا بابا ایک مرتبہ اور مجھے سلالو کہتے ہیں حسین باپ کی دیکھیں باپ کی یہاں پہ غربت دیکھیں اور حسین کی محبت دیکھیں کہتے ہیں جلتی ہوئی ریت یہ عزیز و انصاف سے بتانا اگر کسی کے جسم پر زخم ہو جائے اگر وہاں پہ مٹی لگ جاتی ہے کتنا درد ہوتا ہے کتنی تکلیف ہوتی ہے کہتے ہیں امام حسین زخموں سے چور چور ہے یہ زہرہ کا لال زخموں سے چور چور ہے کہتے ہیں سرزمین کربلا پر لیٹ گئے سکیرہ کو سینے پر سلایا حسین کے جسم سے جگہ جگہ سے خون پھٹ رہا تھا خون پھوٹ پھوٹ کے نکل رہا تھا سکیرہ جب بابا کے سینے پر سوتی ہیں آپ کے بچے بھی کبھی آپ کے سینے پر سوتے ہوگے کبھی سینے پر انگلیاں پھراتے ہیں کبھی باب کے چہرے سے کھیلتے ہیں کبھی باب کے سینے سے کھیلتے ہیں بچے سینے پر سر ریکھ کر کہتے ہیں چھوٹے بچے باب سے باور محبت کیا کرتے ہیں کہتے ہیں سکیرہ ہے اپنے ہاتھ کی انگلی کو ننی ننی انگلی کو جہاں سے خون پھوٹ رہا ہے کبھی سکیرہ یہاں رکھتی ہے تو دوسری جگہ سے خون نکلتا ہے یہاں رکھتی ہے تو تیسری جگہ سے جگہ جگہ سے خون کہتے ہیں سکینہ باپ کے زخموں پر انگلی کو رکھتی تھی یہ مرہم کا کام کر رہے تھے کہتے ہیں ایک مرتبہ خون حسین سے سکینہ کا چہرہ تر ہو گیا چہرہ تر ہو گیا ایک ہوا چلی تھنڈک محسوس ہوئی سکینہ کی آنکھ لگ گئی ارے جو صبح سے لاشے دیکھ رہی ہو وہ سکینہ حسین کے کہتے ہیں امام حسین کے سینے پہ سو گئی ابھی کچھ دیر گزری تھی کچھ وقفہ گزرا تھا ایک مرتبہ گھبرا کر سکینہ چونک کر اٹھ گئی اچھا بابا جاؤ خدا حافظ بابا جاؤ خدا حافظ امام حسین کہتے ہیں میری لان سکینہ تھوڑا سا اور سو جا بیرے بیٹے نئی بابا نئی بابا دادا آئے ہوئے ہیں نانا رسول خدا ہے بابا وہ کہہ رہے اپنے باب کو بت روکو اپنے بابا کو جانے دو آجرکمل اللہ آخری فقرات ہیں مانگ لے دعاوں کو کیا پتا پھر زندگی ہو نہ ہو میں مسائب میں کوتا ہی نہیں کر رہا ہوں آپ بھی عشق بہانے میں کوتا ہی نہ کرنا آج روز آشورہ ہے کہا یہ دن نصیب ہونے والا زندگی رہی تو پھر یہ دن ہوں گے آجرکمل اللہ آجرکمل اللہ کہتے ہیں امام حسین جیسے جانے لگے سکینہ کہتے ہیں بابا میرا اسگھر بہت چھوٹا ہے آج کے بعد سے آپ اسگھر کو اپنے سینے پر سولا لینا بابا میں امام کے سینے پر ہی سو جاؤ گی آجرکمل اللہ کہتے ہیں امام حسین جب چلے ہیں کہتے ہیں امام حسین جب گھوڑے پر بیٹھتے ہیں کہتے ہیں جیسے لگتا تھا شیر مرد بیٹھا ہو امام حسین نے حملہ کیا کہتے ہیں اب جو حملہ کیا الامان والحفیظ کی آوازیں کہتے ہیں میمنا محصرہ میں بدل گیا میسرا میمنے میں بدل گیا کہتے ہیں قلب لشکر پر ٹوٹ پڑے کبھی میمنا پہ حملہ کہتے ہیں کبھی قلب لشکر پہ حملہ کہتے ہیں ایسا حملہ کیا کہتے ہیں تم نے میرے عباس کو مارا ہے تم نے میرے اکبر کو مارا ہے تم نے میرے بھٹپن کے دوست حبیب بر ب��서حیر کو مارا ہے آؤ دیکھو حسین کی جنگ کو دیکھو آؤ دیکھو زہرہ کے دودھ کی تاثیر دیکھو آؤ علیہ مرتضاء کی جنگ کو دیکھو کہتے ہیں ایک مرتبہ حسین حملے پر حملے کر رہے ہیں کہتے ہیں روایت نقل کرتی ہے کہ فوجیں جا کر کوفے کی دیواروں سے ٹکرانے لگی کہتے اتنا گرد و خاک اڑا تھا فقط سر ہی اڑتے نظر آ رہے تھے کہتے حسین جس طرف حملہ کرتے تھے لشکر کے لشکر صاف ہو جاتے تھے کہتے ہر طرف سے آواز آتی تھی اب زہرہ کے لال سے کوئی بچائے اب علی کے لال سے کوئی بچائے کہتے امام حسین کا حملہ تھا کہتے اتنے میں کہاواز آئی یا یا توہنم سلمت مئنہ کہتے اس سوال کا اس آواز کا گونجنا تھا آواز کا گونجنا تھا اے نفس مطمئنہ حسین پلٹا میری بارگاہ میں کہتے اس آواز کا گونجنا تھا حسین نے شمشیر کو نیام میں رکھ لیا زہرہ کا لالتا کو تنہا ہے ارے غضب ہو گیا زہرہ کا لالتا کو تنہا ہے روایت کے فقرات ملتے ہیں روایت کے جملات ملتے ہیں کہ ایک مرتبہ امام حسین ہے وسط میں کھڑے ہوئے ہیں چاروں طرف سے حسین گھرے ہوئے ہیں چاروں طرف سے حسین گھرے ہوئے ہیں کہتے ہیں ہر طرف سے اب فوجے سمٹ گئی ہیں کوئی تیر بارتا ہے تو کوئی تلوار مارتا ہے تو کوئی نیزے سے بار کرتا ہے کہتے ہیں جس کے پاس کچھ نہ تھا زمین سے پتھر کو اٹھا اٹھا کر حسین پر حملہ کرتا ہے کہتے ہیں زہرا کا لال ہے کہتے ہیں گھوڑے پر ڈگمگا رہا ہے کبھی دائیں تو کبھی بھائیں زہرا کا لال ڈگمگا رہا ہے کہتے ہیں حملے پر حملہ ہے ایک مرتبہ حسین نے بقی کی طرف رکھیا امہ زہرہ اے امہ زہرہ میری مدد کرو اے امہ زہرہ میری مدد کرو کہتے ہیں یہاں پہ جملہ ہے امام زمانہ فرماتے ہیں زیارت ناہیہ میں میرا سلام ہو میرا سلام ہو میرے جد حسین پر کہ جس کا جسم نہ زین پر تھا نہ زمین پر ہاتھوں کو جوڑیں گے اے مولا امام زمانہ اے آقا امام زمانہ یہ بتا دو آپ کے جد کا جسم کہا تھا مولا فرماتے ہیں ارے میرے جد کا جسم تیروں کے اوپر وہ الگ تھا اللہ اکبر کہتے ہیں حسین زمین پر گرے حسین زمین پر گرے زینب خیمے سے دھوڑی تلے زینبیہ کی طرف کہتے ہیں عجیب روایت کے فکرات ہیں شمر ایک طرف سے خنجر اٹھاتا ہے خنجر لے کر دھوڑا شمر آگے بڑھتا جاتا ہے کہتے ہیں یہاں پر جملات ہیں آقا امام رضا کے فرماتے ہیں یبن الشبیب یبن الشبیب انکون تبا کیا لشی فبکی لجد بیال حسین الغریب اس لیے کیوں اے شبیب کے بیٹھے اگر تجھے رو نہ آئے تو میرے جد کی مصیبت کو یاد کر لینا مولا فرماتے ہیں کہ الَّذی الَّذی يَذْبَحُونَا كَذْبِهِ الْكَابْشِ ارے میرے جد حسین کو جیسے قربانی کا جانور زبا کیا جائے میرے جد حسین کو زبا کر دیا ارے ہزاروں کا لشکر زہرہ کا لانکیلا اجرکمالاللہ اجرکمالاللہ کہتے ہیں شمر ایک طرف سے دوڑا شمر خنجر لے کر دوڑا کسی کے حمت نہیں ہوتی کہ حسین کے نزدیک جائے پسر ساتھ کہتا ہے ایک طرف سے عمر ساتھ کہتا ہے ایک طرف سے اے شمر کیا دیکھ رہا ہے آگے بڑھ بڑھ کر کلام کو ختم کر دے کام کو تمام کر دے خدا لانت کرے اس کا بھیڑے پر خدا کا عذاب ہو اس پر خدا اس کی نسلوں پر عذاب کرے کہتے ہیں شمر لہین حسین ہے کہ آپ نے اپنے سر کو اپنے سر کو حسین نے اپنے سر کو کہتے ہیں پیشانی کو زمین پر رکھ دیا خدا کے شکرانے کا خدایا میری اس قربانی کو قبول کرنا خدایا میں نے اس دین کے لئے اپنے اکبر کو دیا اپنے قاسم کو دیا اپنے اپاس کو دیا اے خدایا میری اس قربانی کو قبول کر لے عجر اکمل اللہ کہتے ہیں ایک مرتبہ شمر لئین آگے بڑھتا ہے بڑھنے کے بعد امام حسین کی پشت پر یہ ملعون سوار ہوتا ہے کہتے بالوں کو اٹاتا ہے کند خنجر حسین کی گردن پہ چلانا شروع کرتا ہے کہتے خنجر نہ چلا یہاں پر مولا رضا کے جملے ہیں مولا رضا فرماتے ہیں شمر لئین شمر لئین جب خندر چلاتا ہے خنجر نہ چلا زربہ سبعین مرہ کہتے ہیں ستر زربے روایات میں ملتی ہیں اس ملعون نے ماری ہے کہتے جیسے گوش کٹا جاتا ہے حسین کی گردن پر زرب پر زرب مارے جاتا ہے کہتے ہیں حسین کی گردن جب پشت سے بھی نہ کٹی کہتے ہیں ایک مرتبہ اس ملعون نے جس میں ناظنین سے حسین کے پہترامی کی کہتے ہیں سامنے سے خنجر چلاتا ہے خنجر چلا سرو تن میں جدائی ہوئی مقتل میں صدا گونجی ایک مرتبہ کہتے ہیں جب خنجر چل رہا تھا حسین کی صدا گونجی زینب دیکھ رہی تھی زینب خیمے میں پلٹ جاؤ زینب اے زینب خیمے میں چلی جاؤ عجر اکمل اللہ عجر اکمل اللہ روایات کے فقرات ملتے ہیں جیسے ہی بیوی زینب نے خیمے میں قدم رکھا ہے خیمے میں قدم رکھا ہے روایات کے فقرات ملتے ہیں روایات کے جملات ملتے ہیں ایک برتبہ زمین کربلا لرزنے لگی زمین کربلا لرزنے لگی کہتے ہیں آسمان سے خون کی بارش آسمان سے خون کی بارش ایک صدا گونجی اللہ قتل الحسین و بے کربلا زینب گھبرا کر آئی سجاد اٹھو قیامت تو نہیں آگئی سجاد کہیں قیامت تو نہیں آگئی ایک مرتبہ جو خیمے کا پردہ ہٹا امام سجاد کہتے ہیں اے پھو پی اممہ میتیم ہو گیا السلام علیکہ یا باب دللہ پھو پی اممہ میرا بابا مارا گیا پھو پی اممہ میرے بابا کو شہید کر دیا گیا انا للہ و انا الیہ راجعون انا للہ و انا الیہ راجعون آ جرک اللہ یا صاحب الزمان مولا انشاءاللہ اس پرسے کو قبول کریں اور قسمت ہو اسی طرح سے ہم کربلا میں بیٹھ کر امام حسین کا پرسہ دیں ماتم حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین مقتل میں بٹا تیرا ٹکڑوں میں بدن قاسم 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 مقتل میں باماد کوئی لاشا ایسا نہ ہوا رن میں باماد کوئی لاشا مقتل میں بٹا تیرا ٹکڑوں میں بدن قاسم 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 بھائی کی نشانی کو مقتل میں سلایا جب غربت میں شہدی کو یاداں مقتل میں بٹا تیرا ٹکڑوں میں بدن قاسم مقتل میں بٹا تیرا ٹکڑوں میں بدن قاسم مقتل میں بٹا تیرا ٹکڑوں میں بدن قاسم کل میں بٹا تیرا ٹکڑوں میں بدن قاسم کل میں بٹا تیرا ٹکڑوں میں بدن قاسم کل میں بٹا تیرا ٹکڑوں میں بدن قاسم مظلوم تیرے جیسا کوئی بھی نہیں رن میں مظلوم تیرے جیسا کوئی بھی نہیں رن میں کل میں بٹا تیرا ٹکڑوں میں بدن قاسم کل کے گھر ملا ہے کبھی یہ راہب کے گھر گیا ہے کبھی شجر پہ رسل سے باندھا ہے کبھی یہ صندوق میں رکھا ہے نا جان اس کا سفر ہے کیسا نہیں ہے مظلوم کوئی ایسا حریب کا یہ حریب سر ہے جو دربدر ہے حریب کا یہ حریب سر ہے جو دربدر ہے ہے ریش جس کی لہو میں ڈوبے ہیں رگیں بھی سوکے ہوئے ہیں جس کی بھری ہے ظلفوں میں خاک ہائے کٹے ہیں لب اور جبی ہیں زخمیں آیا ہے چہرے سے غم بلا کے مجھے سے مارا رولا رولا کے حریب کا یہ حریب سر ہے جو دربدر ہے چلا تھا جس وقت اس پہ خنجر تھا گود میں فاطمہ کی یہ سر کھڑی تھی ستر قدم پہ زینہ گرائے سر جب زمین پہ کٹ سوڑی تھی سر